روٹی پانی اور سڑک کی جدو جہد کے بیچ بنا کنی مولبوت سویدھاؤں کے بہت سے ایسے لوگ جو کی پشو باڑے میں پیدا ہوئے اور پشو پالک کا جیون ویتید کرتے ہوئے پشو باڑے میں ہی آخری سانس لے لی لیکن اب کوٹا میں ایسے بہت سے پشو پالک پریوار ایک ایسے آدھونی گاؤں میں شپٹ ہونے جا رہے ہیں جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے یہاں کوٹا میں دیوناران پشو پالک آواز سے یوجناہ لانچ ہو گئی ہے یوڈیچ منتری شانتی دھاریوال نے آج پانچ سو ایک آوے دکھوں کو گب جا پتر سوپتے ہوئے ان کے مکان کا گرہ پرویش کریا آپ کو بتا دیں کہ اپنی طرح کی اس انوٹھیا پشو پالک آواز سے یوجناہ میں کل ملا کر کے تین سو کروڑ کا بجٹ کر چایا ہے اور یہ سال دو جار بیس اکیس کی مکہ منتری عشو گہلوت کی بجٹ گوشنا ہے یہاں پر پشو پالکوں کو آواز کے ساتھ پسو باڑا، بوسا ککش، بجلی پانی، چوڑی سڑکیں، سیوریچ جیسی مولبوت سویداؤں کے علاوہ اسکول، دودھ منڈی، ہارٹ باجار، پولیس شوکی، ڈیری او دیوگ، چراغہ میدان، ملک پروسسنگ یونٹ، بائیو گیس کا پرانٹ آوہ گمن کے لیے بسیں اور ساتھ میں دو بڑے طالبوں کے ساتھ ہی بڑا چراغہ بھی بنا کر دیا جا رہا ہے خاص بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا دو کمروں کا گھر بھی الگ سے یہاں پر پشو پالکوں کو دیا جا رہا ہے اور جو بھی گوبر یہاں پر نکلے گی اس کی بھی ایک روپ کلو کی در سے یوائی ٹی کوٹا خرید کرنے والا ہے یہاں دھاریوال نے ایک سیاسی تنجبی کسا اور بجی پی کے اپنے ویروتی نیتا پرلات گنجل کو نشانے پر لیتے ہوئے کا کہ گنجل کی گرجلوں کی بچ راجنیتی اب ختم ہو گئی ہے یہاں پر جب ہم یہ پلاننگ کاٹ رہے تھے اور آوازی ہوجنا بنا رہے تھے تو گنجل بھی روط کرنے آئے تھے لیکن پولیس اور بردوجر دیکھ کر کے واپس لوٹ گئے تھے بکانیر میں آئی جی اوم پرکاس کے نردیشن میں رینج بھر میں عبید ہتیاروں کے خلاف ابھیان چلایا جا رہا ہے اسی کرم میں صدر دھانا پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے چار پسٹل پانچ میکزین اور تیرہ کارتوس جبت کیے ہیں ساتھی ساتھ دو آروپیوں کو گرفتار بھی کیا ہے اے ایس پی سٹی امیت بڑانیا نے پریس کونفرنس کر جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ دونوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے ان دونوں ہی آروپیوں کا پہلے بھی کرمنل ریکورڈ رہا ہے ساتھی ساتھ امیت بڑانیا نے کہا کہ ہم سوشل میڈیا پر بھی لگاتار نظر رکھ رہے ہیں جو بھی اپرادی قسم کے تطور یا انہیں لوگ اوید ہتیاروں کو پردشت کرتے ہیں یا اس طرح کی کوئی بھڑکاؤ پوسٹ کرتے ہیں ان پر کاروائی ہوگی ان کا کہنا تھا کہ لگاتار آئی جی امپرکاس کی ندیشن میں ابھیان چلایا جا رہا ہے جس میں آج بیکانیر ایس پی یوگی شادو کی ندیشن میں بنائی گئی ٹیم نے اس کاروائی کو انجام دیا اس ٹیم میں ایس نس پی سٹی امیت کمار خود سامل تھے اس کے علاوہ ڈی ایس پی پون بھدھوریا صدر تھانہ دیکاری ستینہ گودارہ کی اہم بھومی کا رہی بھرتپور کے روبہ ستانہ علاقے کے رام لگر گاؤں میں ایک ہی پروار کے دو بچوں کی پوکھر میں ڈوبنے سے ہوئی موت دراصل گاؤں کے پاس بنی پوکھر میں تین بچے نانے گئے تھے اسی دوران انکت نام کا بچہ پانی میں ڈوبنے لگا انکت کو ڈوبتا دیکھ ساگر اسے بچانے کے لیے پانی میں ڈوب گیا پوکھر میں چکنی مٹی ہونے کے قارن وہ بھی ڈوب گیا دونوں کو ڈوبتا دیکھ تیسر بچہ بھاکر گاؤں پہنچا ساتھی بچوں کے ڈوبنے کی جن کاری پرجنوں اور گرامیڈوں کو دی جس پر گرامیڈ پوکھر پر پہنچے لیکن بچے جکھائی نہیں دیے جس پر گرامیڈوں نے اس کی جن کاری پولیس کو دی موقع پر پہنچی پولیس نے گرامیڈوں کے سہیوک سے بچوں کو پوکھر میں تلاس کیا دونوں بچوں کے ملنے پر انہیں سامتہیں سواستے کے لائے گیا چکیس سک نے دونوں بچوں کو ملت گوشت کر دیا وہیں بچوں کا پوشٹ مارٹم کرا سب پولیس نے پرجنوں کو سوپ دیا